ایم ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد ناظرین اس وقت موجود ہیں فیریر ہال میں جہاں پیسنٹ آرٹ گیلری کی جانب سے کمپیٹیشن کروایا جا رہا ہے جو کہ تین دن تک جاری رہے گا اس میں پورے پاکستان کے آرٹس حصہ لے رہے ہیں اور اس میں جیتنے والے جو آرٹسٹ ہوں گے ان کو نقد انعامات دیے جائیں گے یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ دیکھیں یہ جو ہے آرٹ گیلری لگائی ہے انہوں نے اور ایسے بہت سے آرٹسٹوں کو آنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جتنے یہ چیزیں لگیں گے اس قسم کی یہ آپ کو بڑا ہیلڈی انوارمنٹ دے گا اور ینگسٹرز کے لیے یہ مائنڈ کے لیے بہت اچھا ہے اور جہاں جہاں سپورٹ اور کلچرل اور آرٹس وغیرہ آئیں گے وہاں دیکھیں اس شہروں میں کرائیم کم ہوتا جائے گا اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ینگسٹرز کو جب ہم آرٹرنیٹ چیزیں دیں گے تو وہ کرائیم اور ڈرکس سے دور رہیں گے ہمیں ایک لائف دیا ہے بنانے کے لیے کہ سامنے جو چیز آپ کے سامنے ہے ابجیکٹ وہ بناو تو کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا بنے تاکہ آگے سامنے کرا سکیں یہی دھائی کہ اچھی بنجا پینڈنگ اور یہ بہت اچھا پورا میں نے ارگنائز کیا ہے آپ کے دوسری چیزوں سے بہت دیفرنٹ رکھتا ہے کہ آپ کو اپنے پیشن دکھانے کا ایک الگتا نظری ہے تو یہاں پہ آتے ہیں آپ اپنا جو ہے سیڈنے سے ڈپریشن میں ہو اپنی ڈگری لینے کے چھکر میں ہو تو وہ اسے ہٹ کے جتنے بھی آپ کے ڈریمز ہیں آپ کو یہاں مائن میں جو چل رہے ہیں وہ آپ اپنے کینویس پہ آپ اتارتے ہیں تو ہمارے پڑھائی سب کچھ نہیں ہوتا ہے اپنے پیشن کو بھائی نکالنا پڑتا ہے کافی ٹائمز ہم دوزار چھ سے ہم اس مقصد پہ لگے ہیں کہ جی اب اپنے ملک پاکستان کا اپنے آرٹ پہلان ہے کلچر پہلان ہے ایک سوفٹ امیج دے ہیں جو کہ دنیا میں کچھ امیج ہے اندر کچھ امیج ہے تو وہ امیج جو اندر کچھ امیج ہے وہ ہم باہر نکالنا چاہتے ہیں جو خوبصورتی ہے پاکستان کی وہ ہم باہر نکال چاہتے ہیں وہ آرٹ سے آپ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ فردر ایسے ایونٹس آرینج کیا جائیں اور اس کو پروموٹ کیا جائیں کیونکہ اس لیے اگر ہوتے بھی تو پرمیشن نہیں ہوتی تو اس لیے اس کی علاو کیلئے ہونا چاہیے فردر بھی اور ایسے ایونٹ کیلئے آرینج بھی کروانے چاہیے گا گورنمنٹ کی تروں اگر ہوں گے تو زیادہ بہتر ہوگا اس کمپیٹیشن میں حصہ لینے والے امیدواروں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایسے پرگرام کا انعقاد حکومتی سطح پر بھی کیا جائے کیمرمن آصف کمر کے ساتھ فراز احمد ایم ایم نیوز کراچی